ہلو ایرون پاکستان کے سب سے بڑے پاسور پر کرننٹ فیجالز انفرنیشن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم لا اڈمیشن ٹیسٹ جس کو لیٹ کہتے ہیں ہم کا پیپر ڈسکس کریں گے یہ پیپر بیس نومبر دو ہزار بائیس کو ہو چکا ہے چھوٹی سرکسٹر ویڈیو کو لائک کر لیں جانل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس میں آپ کا فیدہ میں اس طرح کی اچھے چیف ویڈیو بناتے رہتے ہیں اس میں نہ صرف ہم کوسٹن ڈسکس کریں بلکہ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بھی ڈسکس کریں کیونکہ پیپر میں کوسٹن اسی طرح سے پوچھا ہے اگر اس دفعہ فنڈامینٹل کا پہلا پوچھ لیا ہے نیکس دوسرا تیسرا پوچھ سکتا ہے اس لیے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ یہ آپ کے پیپر آنے والے پیپروں میں بہت زیادہ فیدہ ہو جائے گا اور آپ کسی جوب کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ آپ کے لئے ہیلپفل ہوگا جیسا کہ فرسٹ فنڈامینٹل اسلام کون سا ہے تو یہ توہید ہے اس کے علاوہ بھی بعض پیپروں میں پہلا دوسرا تیسرا پوچھ لیتے تو آپ کا ملوم ہونا چاہیے دوسرا رسالت تیسرا ملائکہ اور اسی طرح الہامی کتب اور آخرت وغیرہ ہیں فیمس فوٹبالر میسی جو ہے اس کے بارے میں ایک سور پوچھا جاتا ہے اس پیپر میں تھا کہ یہ کس ملک سے تعلق ہے یہ ارجنٹینہ سے ہے بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ میسی کا کس گیم سے تعلق تھا تو یہ فوٹبالر تھے اس کے علاوہ یہ بھی کوچھا جاتا ہے فوٹبالر گیم میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں گیارہ پلیئر ہوتے ہیں نیکس جی حلال سے کیا مراد ہے حلال سے مراد پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک سور پوچھا جاتا ہے یہ جی خلافت مومنٹ مصطفیٰ کمال عطا ترک میں نے کی تھی پچھلے پیپروں میں لائٹ کے ہی پوچھا گیا تھا کہ کب ختم ہوئی تھی انیس سو انی میں انیس سو چوبیس میں یہ ختم ہوئی تھی انیس سو انی میں سٹارٹ ہوئی تھی اور اس پیپر میں انہوں نے پوچھ لیا کہ یہ کس نے ختم کی تھی مصطفیٰ کمال عطا ترک نے یہ ختم کی تھی ملت کی جمع پوچھا گیا تھا ملتیں جو ہے ملت کی جمع ہوتا ہے دنیا کا لارجسٹ آئی لینڈ کون سا ہے تو گرین لینڈ جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ ہے یہ بیسیکلی دنمارک کے زیرے سایہ ہے منٹو مولے ریفارم جس کو انڈین کونسل ایکٹ کہتے ہیں یہ کب انیکٹیڈ ہوا تو یہ انیس سو نو میں ہوا آئی ایلو سے کیا مراد ہے آئی ایلو سے مراد ہے انٹرنیشنل لیور اورگنائزیشن ہے یہ بھی قویشن آتا ہے یہ کب بنی تھی انیس سو انی میں یہ بنی تھی پاکستان نے اس کو کب جوائن کیا تھا یہ آپ نے نیچے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے اس کا ہیڈکوارٹر جنیویہ سویزر لینڈ میں ہے زکاة سے کیا مراد ہے اس کے میننگ کیا ہے پیوریفکیشن بھی ہے اس کے علاوہ انکریز بھی کہا جاتا ہے اس سے زکاة سے مراد اس کے علاوہ قویشن آتا ہے زکاة کے بارے کہ یہ کون سا پیلر ہے یہ تھرڈ پیلر ہے دو ہجری کو فرض ہوا تھا اور بیسیکلی کمپلیٹلی جو سسٹم امپوسڈ ہوا تھا وہ آٹھ ہجری میں ہوا تھا اس کے علاوہ زکاة کے لیٹر موسٹ امپورٹنٹ جو قویشن ہیں یہ بھی ویب سیٹ پر موجود ہیں لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ آن سے جا کے دیکھ سکتے ہیں ہاو مچ جو ہے اس زکاة آن سیونگ اماؤنٹ روپیس ایٹ اسی ایٹی تاؤزنڈ ایٹی تاؤزنڈ کے اوپر جو سیونگ اماؤنٹ کے اوپر کتنا جو ہے زکاة ہوگا تو وہ دو ہزار بنیں گا ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ زکاة کا جو ریٹ ہوتا ہے اور آپ اس کو جب ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ دو ہزار بنیں گا پوچھا گیا تھا یہ جو ہے علامت کس کرنسی کی ہے تو یہ پاؤنڈ جو ہے اس کی علامت ہے اس کے علاوہ ڈالر کا ایس سائن ہوتا ہے اسی طرح یہ باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کولمبو جو ہے یہ کس ملک کا کیپیٹل ہے تو یہ سری لینکا کا ہے یہ کولمبو جو ہے سری لینکا کا نہ صرف کیپیٹل ہے بلکہ سب سے بڑا شہر بھی ہے اس کے علاوہ یاد رکھئے گا سری لینکا کے دو کیپیٹل ہیں ایک مرشل ہے اور ایک اڈمینسٹریٹیو ہے اڈمینسٹریٹ کوت ہے اور جو ہے کولمبو جو ہے کمرشل کیپیٹل ہے تو وہ زلفکار علی بھٹو صاحب جو تھے یہ انیس سو تیہتر سے لے کے انیس سو تیہتر تک پاکستان کے پرائیم نیسٹر بھی رہ چکے ہیں یہ پاکستان کے پریزڈینٹ بھی رہ چکے ہیں انیس سو اکتر سے لے کے انیس سو تیہتر تک ہاو مینی پلیز آر ان ہاکی ٹیم ہاکی ٹیم کے اندر کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں گیارہ کھلاڑی جو ہیں ہاکی ٹیم کے اندر کھیلتے ہیں اسی طرح فٹبال کے اندر بھی گیارہ ہوتے ہیں اور کرکٹ کے اندر بھی گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں یہاں پہ ایک میرا آپ سے کوئسٹن ہے کہ ٹی ٹوانٹی میں کتنے زیادہ سے زیادہ بولر گیندیں کروا سکتے ہیں میکسیما اور مینیما ایسے آیا تھا جی مضمون لکھنا تھا کہ جو موبیل فون ہے اس کے فیدے اور نقصانات کے اوپر مضمون آپ لوگوں نے لکھنا تھا اس کے علاوہ پرسنل سٹیٹمنٹ جو تھی میری زندگی کا مقصد جو ہے اس کے اوپر پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنی تھی وچ کنٹری ہوسٹ آئی سی سی ورڈ کپ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری تو یہ انڈیا جو ہے دوزار تیس کا جو ورڈ کپ ہے جو ٹی ٹوانٹ اے سوری کرکٹ کا ورڈ کپ ونڈے ہے پچاس آور والا تو یہ انڈیا ہوسٹ کرے گا کیپیٹل آف نپال تو یہ کھٹمنڈو جو نپال کیا کیپیٹل ہے کرلی کا اُلٹ پوچھا گیا تھا انٹرونیم تو کرلی جو اقصر سنا ہوگا یہ اس کے کرلی بال ہیں کرلی یعنی کہ ٹیڑے میڑے تا سٹریٹ جو ہے سیدھے بال ہوتے ہیں جو ٹرم آئینڈ جو سینٹرٹنیور ٹرم آئینڈ ٹرم آئینڈ ٹرنیور آئی سینٹر کتنے سال ہے پاکستان میں تو چھے سال جو ہے ایک سینٹر کا ٹرم آئینڈ پاکستان میں ہے ہر تین سال بعد الیکشن ہوتا ہے جس سے آدھے سینٹر رٹائر ہو جاتے ہیں اور اب بھی کرنٹ جو پاکستان میں سینٹر کی تعداد ہے وہ ایک سو ہے اور دوزار تیس کے الیکشن کے بعد یہ نائنٹی سکس رہ جائیں گے what is the color of UN flag تو یہ blue and white ہے اگر صرف color نیچے flag اوپر ایک جو ان کا سیمبل ہے انہوں نے login چھاپا ہوا ہے وہ white ہے اور اس کا نیچے کپڑے کا color white ہے sorry blue ہے تو blue اور white کا یہ combination ہے یہ آپ کے سامنے UNO کا flag بھی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں blue جو ہے اس کا color ہے اور اوپر یہ جو انہوں نے logo بنایا ہے یہ white color market how many members are there in UNO UNO کے اندر total کتنے member ہیں one ninety three member ہے UNO کو یہ nineteen forty five کے اندر سینٹر وارڈ وار جو تھی اس کے بعد یہ بنی تھی what is the capital of سعودی عربیہ سعودی عربیہ کا capital جو ہے ریال ہے اور اس کی کرنسی جو ہے ریال ہے اگر آپ کو اس کی تیاری کے لیے پانچ سالہ پاسٹ پیپر یعنی کہ دو ہزار ٹھارہن سے first time یہ ہوا تھا لے کے ابھی تک پانچ چھے سال سالوں کے پیپر چاہیے تو اس کے لیے آپ کو سمپل گوگل پہ جا کے لکھنا ہے لیٹ ٹیسٹ پوائنٹ لیٹ ٹیسٹ پوائنٹ لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ آ جائے گی ہماری ٹیسٹ پوائنٹ ڈوٹ پی کے یہاں سے آپ جو ہے اس کے پانچ سالہ پاسٹ پیپر حاصل کر لے سکتے ہیں تیاری کے لیے اگر بہترین ویب سیٹ کی بتائی ہے یعنی کہ جس میں most repeated question ہے جہاں سے بار بار پیپر یہ کہ question آتے ہیں تو وہ ٹیسٹ پوائنٹ ڈوٹ پی کے ہے آپ یہاں سے پی ڈی ای میں بھی download کر سکتے ہیں اس کا syllabus جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے لیٹ کا آپ اس کو اگر کسی کو ملوم تو یہ فیفٹی پرسنٹ جس کے marks ہوں گے وہ پاس ہوگا result تقریباً جو ہے وہ paper کے تقریباً آہ ویسے answer کی تو اسی کچھ دن بعد کچھ time بعد ہو جاتی ہے جاری لیکن تقریباً within 30 days کے result بھی آجاتا ہے تقریباً آہ یہ ہمارا نمبر ہے اگر آپ what's up status اگرہ یا group join کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کو اوپر اپنا نام لی کے میسے کہے گا آپ کو reply میں انشاءاللہ link مل جائے گے groups کے لیے اور status اگرہ کے لیے اپنی دعاوں میں یار رکھے گا اللہ فیس